بہت شکریہ جی کشمیر کراؤن دیکھ رہے ہیں آپ ناظرین اس وقت کی سب سے بڑی خبر ہم آپ کو دے رہے ہیں کشمیر کراؤن پر آپ کو بتا دے کہ ٹارگٹ کلنگ کا ایک اور واقعہ سامنے آیا ہے جہاں پر سری نر کے بیمنا علاقے میں ایک پولیس اہلی کار کو نشانہ بنایا گیا ہے اور اسے شدید طور پر زکمی کر دیا گیا ہے جہاں آپ کو بتا دیں کہ آپ جانتے ہوں گے کہ آج سے پہلے لگ بک چالیس دن شہری سری نر کے عید کھالا کے میں ٹارگٹ کلنگ کا ایک واقعہ پیش آیا تھا جہاں پر سب انسپیکٹر مسرور احمد کو نشانہ بنایا گیا تھا اور آج اس کے بعد لگ بک چالیس دن کا وقفہ گزرنے کے بعد آج شہری سری نر میں پولیس اہلی کار کو نشانہ بنایا گیا ہے جس کے بعد اسے زکمی کر دیا گیا ہے اور زکمی حالت میں اسے ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ بڑی ٹویٹ سامنے آئی ہے پولیس کی جانب سے بھی ٹیوٹر ہینڈل ایکس پر یہ ٹویٹ کر دی گئی ہے کہ جو ہے نامعلوم بندوق برداروں کی جانب سے شہری سری نر کے بمنا علاقے میں ایک پولیس اہلی کار کو نشانہ بنایا گیا ہے جس پولیس اہلی کار کا نام حافظ احمد بتایا جا رہا ہے جہاں بڑی اور اہم خبر آپ کو دیتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ آج ایک بار پھر ایک پولیس اہلی کار کو نشانہ بنایا گیا ہے شہری سری نر کے بمنا علاقے میں اس پولیس اہلی کار پر گولیاں دا گئی ہے جہاں پھر سے سنیے گا بڑی خبر ہم آپ کو دے رہے ہیں کشمیر کراؤن پر ساتھ ساتھ آپ کو بتا دیں کہ پولیس کی جانب سے بھی سوشل میڈیا ہینڈل ایکس پر اس بات کی تصدیح کر دی گئی ہے شہری سری نر کے بمنا علاقے میں ایک پولیس اہلی کار پر جو ہے گولیاں برسائی گئی ہیں جس کے بعد اسے زکمی حالت میں خوسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے اور وہ اس وقت خوسپٹل میں زیری علاج ہے ہمارے ساتھ مزید تفصیلات کے لیے ہمارے خاص نمائندے داؤد نائک جوائن کی ہیں داؤد بہت شکریہ آپ کا جوائن کرنے کے لیے کیا کچھ مزید تفصیلات ہے داؤد جی منظور بالکل آپ نے بجا فرمایا جس طریقے سے آپ نے شروعات میں کہا کہ چالیس دن کے بعد آج پھر سے دسٹرکٹ سری نگر میں ایک پولیس اہل کار کو ٹارگٹ کر دیا گیا ہے حالانکہ میں آپ کو بتا دوں آج جو ٹارگٹ بنا وہ گلام حسن وہ محفظ احمد ہے اور گلام حسن وہ مچھو بند میں رہتے ہیں اور میں آپ کو کہوں گا کہ جس طریقے سے ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ کچھ وقت کے لیے رکا تھا یعنی چالیس دن ایک طویل عرصہ ہوتا ہے لیکن طویل عرصے میں آج پھر سے بمینہ علاقے میں اور اگر ہم بمینہ علاقے کی بات کرتے ہیں ہائی سیکیورٹی زون علاقہ مانا جاتا ہے اور وہاں پہ پولیس کالنی بھی اسی علاقے میں پڑتی ہے تو کل ملا کے جس طریقے سے آج پھر سے ٹارگٹ کلنگ کا اور ایک اپسوڈ دیکھنے کو ملا تو اسے ایک بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ کا سلسلہ جو لگاتا ہے ہم نے بیٹے سال میں بھی دیکھا اور آج بھی ہمیں دیکھنے کو مر رہا ہے تو کل ملا کے میں آپ کو کہوں گا سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ بمینہ علاقے میں ایک پولیس اہلکار کو ٹارگٹ کر دیا گیا ہے حالانکہ انہیں علاج وہ مالجے کے لئے ہسپٹل کے اور منتقل بھی کیا گیا ہے لیکن میں آپ کو کہوں گا اس کی حالت جو ہے وہ سٹیبل بتائی جا رہی ہے جس طریقے سے ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ ہمیں لگا تھا کہ شاید رک چکا ہے لیکن آج پھر سے ڈسٹرک سری نگر چالیس دن پہلے سری نگر کا عیدگا علاقہ تھا لیکن آج ڈسٹرک سری نگر کا بمینہ علاقہ ہے وہاں پہ ایک پولیس اہلکار کو نامعلوم بندگ برداروں کی جانب سے ٹارگٹ کر کے زخمی کر دیا گیا ہے اور انہیں علاج وہ مالجے کے لئے ہسپٹل کے اور منتقل بھی کیا گیا ہے اور میں آپ کو بتا دوں خبر یہ بھی ہے کہ ان کی حالت جو ہے وہ سٹیبل ہے حالانکہ ان کے رائٹ آرم اور اپ گوامن میں گولیاں لگی ہے لیکن اس کے آپ باوجود بھی یہ بتایا جا رہا ہے کیونکہ ان کی حالت جو ہے مستحقیم ہے اور ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ اور ٹارگٹ کلنگ کی اور ایک انسیڈنٹ جو ہے وہ آج ہمیں پھر سے سری نگر کے بمینہ علاقے میں دیکھنے کو ملی بہت شکریہ آپ کا داؤد پوری تفصیلات دینے کے لیے تھے ہمارے ساتھ ہمارے سینئر سیوگی داؤدنا ایک تفصیلات دے رہے تھے آپ کو ایک بار پھر بتا دیں کہ جو نئے ویورز جوائن کر رہے ہیں ان کو ہم بتا دیں کہ ابھی ابھی شاری سرینر کے بمینہ کی حمدونیا قولنی میں ایک دردناک واقعہ پیش آیا جس واقعے میں پولیس اہلکار حافظ احمد پر گولیاں داگی گئی ہیں اور ذرائع کی جانب سے یہ خبر بتائی جاری ہے کہ اس کی جو دائیں بازوں ہیں رائچ آم ہیں اس میں گولی لگی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے پیٹ میں بھی گولی لگی ہے اور انہیں امرجنسی سکیمز ہسپٹیل سورہ منتقل کر دیا گیا ہے جہاں بڑی خبر ہم آپ کو دے رہے ہیں کشمیر کرون پر آپ کو بتا دیں کہ تقریباً چالیس سے اکتالیس دن کا وقت پا گزرنے کے بعد آج شاری سرینر کے بمینہ میں ایک ٹارگٹ کیلنگ کا واقعہ پیش آیا جس میں پولیس اہلکار حافظ احمد کو نشانہ بنایا گیا ہے سرینر کی بمینہ حمدونیا قولنی میں اور بند کے قریب ابھی ابھی یہ انسیڈنٹ پیش آیا ہے ساتھ ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ گڑول انکاؤنٹر کوکر راکا اور جنبی کشمیر کا سب سے بڑا انکاؤنٹر جس انکاؤنٹر میں جو ہیں پولیس کے سب سے بڑے آفیسٹ ڈی وائی ایس پی ہمائیو مضامل بٹ نے اپنی جاک ہو دی اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ شاری سرینر میں ٹارگٹ کیلنگ کا واقعہ پیش آیا آج سے قبل لگ بگ اکتالیس دن جس میں مسرور احمد جو ہیں وہ سب سے پہلے انہیں سکمز ہسپٹل منتقل کیا گیا تھا جسے سرینر کے عیدگا علاقے میں کرکٹ کھیلتے ہوئے اسے نشانہ بنایا گیا تھا اور نزدیکی سے اس پر گولیاں داگی گئی تھی اور یہ بھی بتایا گیا تھا ذرائع کی جانب سے اور کنفرم ذرائع سے یہ بتایا گیا تھا کہ نزدیکی سے اس پر حملہ کیا گیا جس میں پسٹول سے حملہ ہوا تھا اور نزدیکی سے جب گولیاں داگی گئی تھی جس کے بعد اس کے سر میں بھی بتایا جارہ گولی لگی تھی جس کے بعد اسے زکمی حالت میں شہری کشمیر انشوٹ آب میڈیکل سائننس زکم سورہ میں منتقل کیا گیا تھا جہاں پر وہ زیری علاج رہے تھے اس کے بعد انہیں پاس ہاسپٹل منتقل کیا گیا تھا اور کچھ روز قبل ہی انہیں آئر لپٹ کر کے دہلی کے سب سے بڑے ہاسپٹل ایمس ہاسپٹل منتقل کیا گیا تھا اور وہاں پر انہوں نے دم توڑ دیا اس کے بعد جب ان کی آخری رسومات کل ہی شہری سری نر کے ان کے آبائی علاقے میں ادا کی گئی وہی ہم نے دیکھا تقریباً اکتالیس دن گزرنے کے بعد شہری سری نر کے بیمنا کے حمدانیہ قولی میں ایک اور ٹارگٹ کلنگ کا واقعہ آج پیش آیا ہے اور اس واقعے میں جو پولیس اہلی کار ہے حافظ احمد ولد گلام حسن جو ان کا نام بتایا جا رہا ہے اور یہ حمدانیہ قولی شہری سری نر کے رہنے والے ہی ہیں اور انہیں زکمی حالت میں سکم سورہ منتقل کر دیا گیا ہے جہاں پر تازہ ترین تفصیلات جو سامنے آ رہی ہیں ان کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ ان کی حالت مستاقم ہے لیکن دو جگہ پر بہت زکم گہرے ہیں ایک تو ان کی رائٹ بازوں پر یعنی دائیں بازوں پر اور ان کے پیٹ میں گہرا زکم ہے لیکن ڈاکٹروں نے بتایا کہ فلال وہ خطرے سے باہر ہے تازہ ترین تفصیلات جو سامنے آ رہی ہیں اس کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ ابھی ان کی حالت جو مستاقم ہے اور گبرانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور جو بھی ان کی پوزیشن ہے وہ کنٹرول انڈر کنٹرول ہے جہاں ایک بار پھر آپ کو بتا دیں کہ آج ٹارگٹ کلنگ کا ایک اور واقعہ پیش آیا شہری سری نر کے حمدانیہ قولی میں جہاں پر ایک پولیس اہلیکار حافظ احمد کو نشانہ بنایا گیا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ کل جب مسرور کی آخری رسومات ادا کی جاری تھی تب ہی جو ہے آئی جی پی کی جانب سے یہ بیان آیا تھا اور یہ بھی بتا دیا گیا تھا ویجے کمار کی جانب سے کہ جو بھی پولیس اہلیکار ہیں جو بھی ڈیوٹی پر رہتے ہیں یا ڈیوٹی سے گیر حاضر رہتے ہیں وہ ایس او پیز کا خاص طور پر پالن کریں اور ایس او پیز کو مدی نظر رکھیں تاکہ ہمیں شہری سری نر یا باقی علاقوں میں ایسے انسیڈنٹس دیکھنے کو نہ ملے لیکن ایک طرف سے جہاں مسرور کی آخری رسومات ابھی ادا ہی کی جاری ہیں دوسری جانب ہم نے ابھی ابھی سنا اور ابھی ابھی یہ کنفرم ذرائع نے کنفرم کر دیا کہ شہری سری نر کے بیمنا کی حمدانہ قولی میں حافظ احمد نامی پولیس اہلیکار پر گولیاں برسائی گئی اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ دائیں بازوں اور پیٹ میں گولی لگی ہے یہ ذرا کی جانب سے بتایا جا رہا ہے اور لیکن سکم سورہ میں ان کی حالت مستاکم ہے اس حوالے سے کیا کچھ انفارمیشن مزید آئی گی آپ بنے رہے گا کشمی ایک راؤن کے ساتھ اللہ آپ سب کا ہم یونہ سے